موسیقی وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ بھارت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹے آپریشن کر سکتا ہے جبکہ کشمیریوں پر بھرتے مظالم اور بھارت پر عالمی دباؤ بڑھانے کے لیے وزیر اعظم نے کوششیں مزید تیز کر دی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مستقبل میں اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے بڑھتے مظالم اور مسلسل کر فیو کے پیش نظر سماجی رابطے کی سائٹ ٹوٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا دعوے کر رہا ہے کہ اگوانستان سے کچھ دہشتگرد مقبوضہ وادی میں داخل ہوئے ہیں بھارتی دعوے ہے کہ دہشتگرد جنوبی علاقوں میں بھی داخل ہوئے ہیں تاہم یہ دعوے مقبوضہ وادی میں کشمیروں کی نسل کشی کے اجنڈے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی برادری کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوقی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹے اپریشن کرے گا کشمیریوں پر بھرتے مظالم اور بھارت پر عالمی دعاو بڑھانے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے کوشیں مزید تیز کر دی ہیں اسی سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے جرمن چانسلر اینجلا مرکل سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور جرمن چانسلر کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے اگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی متنازعہ حیثیت کو تبدیل کیا اور بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے قتل عام کو ہر قیمت پر روکا جانا چاہیے بھارت ایلو سی پر کوئی غیر قانونی کاروائی کر کے دنیا کی توجہ ہٹا سکتا ہے لہٰذا بین القوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری کاروائی کرے جس کے جواب میں جرمن چانسلر نے کہا کہ جرمنی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگر سے غیر مہینہ مدت تک کے لیے کرفیو نافذ کر رکھا ہے مقبوضہ وادی میں لاکھوں کی تداد میں بھارتی فوجی تائنات ہیں اور حوریت اور سیاسی قیادت گھروں میں نظر بند ہیں یا پھر جیلوں میں قید ہیں جبکہ ذرائع معاصلات بند ہونے کے باعث وادی کی صورتحال کے بارے میں بھی اگاہی ممکن نہیں ایک طرف انڈین میڈیا کشمیر میں سب اچھے کی ریپورٹ کر رہا ہے جبکہ اسی کے اپنے ہی ملک صحافی جنرل جیسی وادی میں بھارتی مظالم کا پردہ چاک کر چکے ہیں پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوقی پامالیوں کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت کئی ممالک مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو میس نہ کر سکیں